بسم اللہ الرحمن الرحیم ہارڈویر پر آتا کینڈز آف ہارڈویر میں انپوٹ ڈوائیس پڑھے تھے آوٹ پوٹ ڈوائیس پڑھے تھے اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ مادر بوٹ کیا ہے سی پیو کیا ہے پور سپلائی کیا یہ ہمارے پاس سیسٹم بوکس تھے پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ پرائیمری سٹوریج کون سے ہے اور سیکنڈری سٹوریج کون سے پرائیمری سٹوریج میں ہمارے پاس ریم اور روم آ رہا تھا اور سیکنڈری میں ہمارے پاس سیسٹم ہوا ہارڈ ڈسک ہوا ڈویڈی روم ہوا پلوپی ہوا یو ایس بی سیکنڈری سٹوریج ڈوائیس ہیں تو آج ہم لوگ اپنا لیکچر سیکنڈری سٹوریج ڈوائیس کو ٹوڑھا آگے کر لیتے ہیں سیکنڈری سٹوریج ڈوائیس سب سے بہل ہم بات کرنا چاہیں گے سی ڈی روم کے بارے میں سی ڈی روم سی ڈی کا مطبع کمپیک ڈسک ڈی آئی ایس سی بھی کہہ سکتے ہو ڈی آئی ایس کے بھی کہتے ہو کمپیک ڈسک اور روم کا مطبع ریڈ آن لی میموری اب جب سی ڈرون کے اندر سی ڈی رہتے ہوں وہ سی ڈی خالی ریڈ ہوگا اس کے اندر چینجنگ نہیں ہو سکتے اب جب سی ڈرون کے اندر سی ڈی رہتے وہ سی ڈی خالی ریڈ ہوگا اس کے اندر چینجنگ نہیں ہو سکتے اس وجہ اس کا نام اس ڈیوائس کا نام رکھا ہے سی ڈی روم جب سی ڈی ڈی ڈال ہوگی وہ خالی روم ہوگا ریڈ آن لی میموری ہوگا ویسی سی ڈی میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے سی ویڈی ہے جو خالی رائٹیبل ہیں اور کچھ نہیں ہمارے پاس ری رائٹیبل ہیں اگر آپ نے اس میں کچھ ڈیٹر ڈالا ہے رائٹیبل ہے اور ایک سی ڈی ڈبلی آر ہوتا ہے ری رائٹیبل ہوتا ہے اچھا ایک سی ڈی کے جو ہمارے پاس سی ڈی آرہا ہے سی ڈی کا سائز جو ہے وہ سات سو ایم بی ہے کچھ لوگ سات سو بیس ایم بی بھی کہتے ہیں ویسے ایکزیکٹلی یہ سات سو ایم بی ہے ایک سی ڈی کا سائز آپ کو پتا ہوگا کہ ہزار ایم بی ایکوال ٹو ون جی بی ہزار ایم بی میں ایک جی بی ہوتا ہے یہ سی ڈی جو ہے یہ سات سو ایم بی ہے تب جی بی سے بھی کم ہے اچھا کچھ عرصے پہلے اگر آپ لوگو کوئی آد ہو جب بھی کوئی مووی آتی تھی آج کل تو خیر انٹرنیٹ موبائل وغیرہ کا سسٹم ہے کچھ عرصے پہلے لوگ جب بھی فلم لیتے تھے وہ ویڈیو والے کے پاس چلے جاتے تھے ایک فلم دو سی ڈی میں ہوتے تھے کیونکہ فلم کا ساتھ زیادہ تھا سی ڈی کا ساتھ سو ایم بی تھا تو اس کو ختم کرنے کے لئے پھر ہمارے پاس ڈی ویڈی آیا ڈی ویڈی ڈی ویڈی روم ڈی ویڈی کا مطلب ہے ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک اور ڈیجیٹل ورسی ڈسک ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک اور ڈیجیٹل ورس ٹائل ڈسک دونوں کہہ سکتے ہوں ڈی ویڈی ڈی ویڈی پر سی ڈی سی سائز میں زیادہ آیا تھا ڈی ویڈی کا جو سائز ہے ڈی ویڈی سائز وہ ہمارے پاس ہے 4.7 جی بی یعنی 4700 ایم بی ایک ڈی ویڈی کا ساتھ ایک سی ڈی کا ساتھ 4700 ایم بی تھا اور ڈی ویڈی کا ساتھ 4700 ایم بی ہے مطلب تقریبا سات سی ڈی اکوال ٹو 원 ڈی ویڈیو بنتے ہیں اچھا پھر کچھ عرض سے بعد لوگوں نے کہا ہمارکیٹ میں ایک ایک دی ویڈی آئیhaps ہے جس میں اٹھارہ بیس فلم ہوتے ہیں سوری جس میں پانچ Васی فلم ہوتے ہیں تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں ڈی ویڈی ڈی ویڈی ڈی ویڈی ڈی ویڈی کا مطب ان مطب او ہے ڈی ویڈی کا مطب اہز ڈی ویڈی ڈیوڈی ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک اور ڈیل کا مطلب ڈول لیہر اچھا اس ڈیوڈی ڈیل کے جو سائز تھا وہ ہمارے پاس ایٹھ پوائنٹ فائف جی بی یعنی آٹھ آزار پانچ سو ایمی بی اس کا سائز تھا اس کے بعد کچھ عرصے پر لوگوں نے کہا مارکٹ میں ایک ایسی ڈیوڈی آ ہی ہے جس میں اٹارہ سے بی سے بی سے فائی بی سے بائیس فلم ہوتے ہیں اس کو ہم شکل سیم ایک جیسی ہے لیکن اس کو ہم لوگ بی ڈی کہتے ہیں بلو رے ڈسک بی ڈی بلو رے ڈسک بی ڈی کا سائز جو تھا یہ بی ڈی سائز ہمارے پاس پچیس جی بی یعنی پچیس ہزار ایم بی اس کا سائز تھا ایم بی اچھا جناب اس کے کچھ عرض سے پودے لوں نے کہا مارکٹ میں کیسے دی وی ڈی آئی جس میں چالیس بیالیس فلم ہوتے اس کو پھر ہم لوگ بی ڈی ڈی ال کہتے ہیں بی ڈی ڈی ال بی ڈی ڈی ال کا سائز جو تھا بی ڈی ال کا سائز جو تھا وہ پچاس جی بی تھا یعنی پچاس ہزار ایم بی اس کا سائز تھا اگر آپ نہیں معلوم کریں کہ واقعی یہ سائز اتنی ہے اتنی ہی ہے یا نہیں تو کنفرم کرنے کے لئے پاور آئیسو میں آ جائیے پاور آئیسو میں یہاں پر دیکھو نیچے لکھا ہوئے سیوڈی کا سائز کتنا ہے ساسویم بھی ہے ڈی ویڈی کا کتنا ہے فور پائنٹ سیون ہے ڈی ویڈی ڈی ایر پائنٹ فائب جی بھی ہے اور بی ڈی کا ہمارے پاس آ رہے ہیں پچیس اور بی ڈی ڈی ایل کا پچاس جی بھی سائز آ رہے ہیں کلیر ہے سب کو تو آپ کو سائز بھی بتا رہے ہیں اس کے کتنے سائز آ رہے ہیں سوڈی کا کتنا ہے ڈی ویڈی کا کتنا ہے بی ڈی کا کتنا ہے اور بی ڈی ڈی ایر کا کتنا ہے اچھا جناب اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو ذرا سمجھا دوں اچھا ہمارے پاس دو چیزیں ہوتے ایک ہوتا ہے کمبو ایک ہوتا ہے کمبو اور ایک ہوتا ہے سپر کمبو یہ کمبو کیا ہے سپر کمبو کیا ہے مطلب دو آزار پانچ چیک اگر ہم کو بات کر لیں تو اس نے مخالی سی ڈی روم ہوا کرتا تھا سی ڈی روم کا مطلب صرف سی ڈی پلے کر سکتا تھا پھر لوگوں کو یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ بھائی ہمارے پاس ایک ایسا طریقہ بھی ہو کہ ہم اپنا ڈیٹا کا بیکپ بھی رکھ لیں تو لوگوں نے پھر سی ڈی رائٹر لیے سی ڈی رائٹر کا کیا کام تھا جو بھی اپنا خالی سی ڈی تھی خالی سی ڈی میں آپ لوگ اپنا انپورٹنٹ ڈیٹا رائٹ کر سکتے تھے کاپی کر سکتے تھے اپنے ریکارڈ میں رکھنے کے لیے تو پھر لوگوں نے سی ڈی روم لیے اس کے کچھ عرصے بعد ڈیوی ڈی آئے تو لوگوں نے پھر ڈیوی ڈی روم لیانا شروع کر لیے ایک ہی کمپیوٹر میں سی ڈی روم بھی لوگ لگاتے تھے سی ڈی رائٹر بھی ہوتا تھا اور ڈیوی ڈی روم بھی ہوتا تھا آج کل یہ چیزیں مرج ہو گئی ہیں جس آپ نے دیکھی ہوئی کہ آج کل پرنٹر ہے اور پڑی سٹیٹ ماشین ہے سکینر ہے تینوں جو ایک ہی ساتھ آ رہے ترین ون آ رہے تین چیزیں ایک ہی چیز کے اندر موجود ہیں اس طرح اگر آپ دکاندار سے کچھ چیز دیتے ہو تو دکاندار آپ کو بتاتے ہیں یہ کمپو ہے یا سپر کمپو ہے اگر دکاندار نے کہا یہ کمپو ہے اس کا مطلب یہ سی ڈی روم کا کام بھی کرتا ہے اور یہ سی ڈی رائٹر کا کام بھی کرتا ہے نہ اگر تو کامدہ اینے کہ یہ کمبو ہیں اگر انگر دقائندہ اینے کس کمپیوٹر کے ساتھ سپر کمبو لگا تو وہ سیڈی روم کا کام بھی کرتا ہے سپر کمبو سوتری ریٹر کا کام بھی کرتا ہے اور ووہ ڈو ڈیوٹی روم کا کام بھی کرتا ہے اور ڈیوٹی رائیٹر کا بھی کام کرتا ھيس اگر آپ کا ڈسک جو ہے جسے ہم لوگ عندgiaیں امنott کی دونان کہتے ہیں اگر وہ کمبو ہویا تو سیڈی ڈیوٹی اور اسی رائٹ یہ تین کام کر سکتا ہے اگر وہ سپر کمبو تو سیڈی بھی رائٹ کر سکتا ہے ڈیویڈی بھی رائٹ کر سکتا ہے سیڈی بھی پلے کرے گا اور ڈیویڈی بھی پلے کرے گا یہ کمبو اور سپر کمبو میں توڑا سا فر بتا دیئے